سلطان رزبی نے کیوں مانگی معافی پوری شہر میں بنا چرچہ کا بشہ درشکو آداب نمستے میں ہوں قیصر رضا حسینی صداقت نیوز نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے آئیے چلتے ہیں ایک خیر سبق کی طرف کاغذ کی ناؤ یا پھوس کا محل صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے دوستو دار الفلاہ کالونی کے تعلق سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کی آدھیوں کی زد میں پھوس کا محل بنانے چلا تھا مگر آدھی اتنی تیز تھی کی محل تباہ ہو گیا میں تو قانونی لڑائی لڑ رہا تھا مگر معاملہ دوسری طرف مڑ گیا اور اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ شداد نمرود اور قارون کے غرور چکنا چور ہو گئے یہ کاغذ کی ناؤ اور پھوس کا محل کتنے دن کھڑا رہے گا اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اب جنتہ کو سوچنا اور سمجھنا ہے میں تو جنتہ کے حق میں کھڑا ہوا تھا سوچا کچھ اور تھا ہوا کچھ اور صحافی سلطان رضا رضی کی معافی کو لے کر چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اس سلسلے میں اتنا کہنا ہے کہ سلطان رضی کے لیے جنتہ سے ہم گوہار لگا رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کر کے صرف اتنا کریں کہ ان کے حق میں دعا کریں کیونکہ دعا میں وہ طاقت ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے شرط یہ ہے کہ مخلص لوگ خلوص سے دعا کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے خود پر سوالیا نشان لگا لیا اور جو بپکش ہمارے سامنے ہمارے ہمارے لیے مدد کیلئے کھڑی تھی وہ سب جو ہے بلکل تھندے ہو گئے درشو کو ہم آپ کو بتا دے کہ میرے معافی مانگنے کا مقصد کیا تھا ہم نے کیوں معافی مانگی وہ اس لیے کہ جو ہم نے بھاشا کا پریوگ نیوز کمریز کے دوران کیا تھا واقعی میں کہیں نہ کہیں وہ آپت جنک تھا اور اس پر باقاعدہ عام آدمی کی جو ہمارے ممرا شہر کے سینئر لیڈر ہیں ڈاکٹر فیزی صاحب انہوں نے اس پر سوالیا نشان لگا ہے آپ سنیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سلطان علی صاحب نے ایک ریپورٹر کا بھی طریقہ بہت عجیب الگ ہوتا ہے ہے نا ایک جہاں پرطال کا ہوتا ہے ریسرچ کا ہوتا ہے بغیر تحقیق کے اور ہے بھی اگر سچ میں تو اس طریقے کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد یم آئیم کے یوانیتہ سید پتھان نے بھی یہ کہا کہ سلطان بھائی کو یہ معاشر نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا آپ ابھی سنیے سلطان علی صاحب کہ بولنے کا طریقہ گل ہے اس کے علاوہ ہندوستانی ریپورٹر کے جو چھے میڈیٹر ہیں رفیق کامدار نے بھی یہی بات کہی کہ سلطان رزمی نے کچھ ایسے آسانسدیہ بھائشہ کا پریوگ کیا جو بیوات کا اور حملے کا سبب بن گیا ذاتی طور پر اس بات کو لے کر کہ میری بھی آپ سے ناراضگی تھی میں نے آپ سے کہا بھی آسانسدیہ بھائشہ کا استعمال نہ کریں چاہے ایک آم آدمی ہو چاہے بیپکشنیتہ شانو بڑھا اسی طرح کئی لوگوں نے ہم کو فون کر کے کہا اس کے علاوہ ہمارے شہر کے عامدار گرہ نرمان منتری مانینی جتیند راوارڈ نے خود ہم سے کہا کہ سلطان بھائی آپ نے نیوز کی دوران ایک ایسی باتیں کہی ہیں جو ہم کو بری لگی ہے ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے ڈائریک ہم سے یہ بات کہی جتیند راوارڈ صاحب نے کہ آپ ایسی باتیں نیوز کے دوران کہی ہیں جو نہیں کہنا چاہیے مجھ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے واقعی میں جذبات میں آ کر اور اور ان سب باتوں کا پریوک کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اسی سب کے لیے اپنی گلتی سیوکار کی اور ہم نے مافی مانگی اب اسی مافی کو لوگ شہر میں ایک چرچہ کا بشے بنائی ہوئے ہیں کہ سلطان اس بھی در گیا سلطان اس بھی بگ گیا بھاگ گیا میدان چھوڑ دیا یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے کمنٹ میں کہا ہے کہ سلطان سانگ is end بڑے حیرت کی بات ہے جو اس طرح کی کمنٹ کرتے ہیں انگلیا چلاتے ہیں اگر ان میں جرہ بھی ہمت ہے زمیر والے ہیں شہر کے اچھے ناغرک ہیں تو سلطان رزبی کی لیے ڈھال کے طریقے سے سامنے بھی آکے کھڑے ہو ان کی مدد کرنے کے لیے ہمارے اوپر جب حملہ ہو رہا تھا تماشا دیکھ رہے تھے یہ ہم تو جنت کی بات کیا کریں ہمارے پترکار ساتھی ہی ہم کو غلط شبدوں سے نہیں نوازیں کی پھر ہمارے اوپر یہ آروب لگے سلطان رزبی ابھی بھی نہیں سدرے اور غلط باتوں کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پترکار ساتھی ہمارے حملے کا تماشا دیکھ رہے تھے اور انہوں نے باقاعدن یہاں سے یوپی تڑیو پہنچا دیا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے ہمارے شہر میں کچھ ایسے پترکار ہیں جو کی نہیں کرنا چاہئے تھا درشکو میرے شہر کی سممانی جنتا جاگر جنتا اگر ہماری بات آپ کو بری لگی ہو اور ہمارے کچھ پترکار ساتھی وں اگر ہماری بات آپ کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے آپ جنتا سے بھی معافی مانگتا ہو کہ ہم نے اگر ہم سے کچھ گستا کی ہوئی ہے تو ہم آپ لوگوں سے بھی معافی طلب کرتے ہیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ ہم معافی نہیں مانگے اور ہم آپ کو آخری میں کہنا چاہتے ہیں کہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہے میں سن صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ور ہمارے چینل موسیقی